اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ شب بارات پندرہ شعبان المعظم شریف کے دن روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ روزے کی نیت کیسے کی جائے گی؟ ایک روزہ رکھیں یا دو روزے رکھیں؟ اور کس دن روزہ رکھا جائے؟ یہ تمام تر مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکیں شب بارات برکتوں والی رات عظمتوں والی رات گناہوں کی بخشش کی رات نجات کی رات جہنم سے آزادی کی رات ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شابان المعظم شریف کی رات آئے تو رات میں قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی پندرہ شابان المعظم کو سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت یہ ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا آئے مجھ سے بخشش کا سوال کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں ہے کوئی بے روزگار جو مجھ سے رزق کا سوال کرے آئے مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی مصیبت زدہ آئے مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارہ مانگے میں اس کو مصیبتوں سے نجات دے دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا فرمایا کہ یہ ندا غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی ساری رات اللہ کی رحمت یہ دعوت دیتی ہے بلاتی ہے کہ آؤ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا فرمایا کہ اس رات میں قیام کیا کرو اللہ کی عبادت کیا کرو اور دن کا روزہ بھی رکھا کرو اب روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے پندرہ شابان کے روزے کی نیت کیسے کی جائے گی ایک روزہ رکھیں یا دو روزے رکھیں دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ پندرہ شابان المعظم شریف کے دن روزہ رکھنا یہ کوئی فارض یا واجب تو نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو سواب حاصل ہوگا اور اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس سے آپ کوئی گناہگار نہیں ہوں گے یہ مستحب عمل ہے بہت اچھی بات ہے روزہ رکھنا چاہیے اب دوسری نمبر پر یہ بات ہے کہ ایک روزہ رکھیں یا دو روزے رکھیں دیکھیں جس طرح میں نے ارز کیا کہ یہ مستحب روزہ ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ دو روزے رکھیں بہت سرے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے دو روزے ایک ساتھ رکھیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو دو روزے رکھیں چاہیں تو آپ ایک روزہ رکھیں اب دو روزے کس طرح رکھنا ہے جیسا کہ اس دفعہ پندرہ شاہبان المعظم جو ہے وہ چھبیس فروری بروز پیر کے دن بن رہی ہے تو آپ چاہیں تو اعتوار اور پیر دو دن کا ملا کے روزہ رکھ لیں اور اگر آپ چاہیں تو پیر اور منگل کا روزہ رکھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی شک صرف ایک دن یعنی پیر کا دن پندرہ شاہبان المعظم شریف کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کو جو ہے مکمل اس کا ثواب ملے گا تو یہ مستحب ہے آپ چاہیں تو دو روزے رکھیں چاہیں تو آپ ایک روزہ رکھیں اب اس روزے کی نیت کیسے کی جائے سب سے پہلے آپ ایک بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ نیت اصل میں جو ہے نا دل کے پختہ ارادے کا نام ہے آپ نے مثال کے طور پر پندرہ شاہبان المعظم کی رات میں یہ نیت کی کہ میں صبح جو ہے وہ روزہ رکھوں گا تو یہی نیت آپ کے لیے کافی ہے صبح آپ سہری کے لیے اٹھے تو سہری کرنا روزے کے لیے یہ بھی ایک نیت میں شمار ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے نیت نہیں کریں گے تو ہماری نیت نہیں ہو جائے کی نیت ہم زبان سے نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ نہیں کلائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے پندرہ شاہبان المعظم کے نفلی روزے کی یہ نیت کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے تو میں امید کرتا ہوں پندرہ شاہبان المعظم شریف کے روزے کے حوالے سے یہ تمام تر مسائل آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے اس کلپ کو صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے شب برات سے پہلے پہلے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیئے تاکہ ان کے علمیں بھی اضافہ ہو سکے وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا آپ کو بھی ثواب ہوگا مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتیں اور فضیلتیں نصیب فرمائے